نمسکر دوستو آپ کو ہمارے سیوٹیوب چینل انڈیا اپ ڈیٹس میں تھا دل سے میں آپ کا ہر دیکھ سوقت کرتا ہوں فرنس آج میں بات کرنے والا ہوں ٹائٹینک سلسلے میں جہاز ٹائٹینک کا ملوہ ستمبر نائٹین ایٹی فائف کو ملا تھا یہ سمدر تل سے چھبیس سو فیٹ نیچے ایٹلانٹک کے ساغر میں ہے اس کی تلاشی کا کام امریکہ اور فرنس نے کیا امریکہ نو سینہ نے اس کام کے میں اہم بھومی کا نبھائی جس سستان پر ملبہ تھا ملا وے کینیڈا سے سینٹ جانس کے دکھن میں سات سو کلومیٹر دور اور امریکہ کے ہیلی فیکس اندر سے پانس سو پچانوے کلومیٹر دکھن پورو میں ہیں جہاز کو دو ٹکڑوں میں ملا دونوں ایک دوسری سے آٹھ سو میٹر کی دوری پہ تھے آس پاس بھاری ماترہ میں ملبہ پڑا تھا جب اس جہاز کی ٹکر ایک وشار ہم کھنڈ سے ہوئی اس وقت یہ تیجی گتی سے ایٹلانٹک ساغر کو پار کر رہا تھا ہم کھنڈ سے ٹکر کے بعد چہاز ڈوب گیا اس سے پانی بھرا اور جن وارٹر ٹائٹ کی دیواروں سے سرکشہ کبچ مانا گیا تھا وہ نسٹ ہو گئی قریب پانچ وارٹر ٹائٹ کا کمروں میں پانی بھر گیا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس ٹیل مجبوط نہیں تھا جب جہاز کی ہم کھنڈ کے ساتھ ٹکر ہوئی تو اس کا دھاچہ بدل گیا دروازے بند نہیں ہو رہے پا رہے تھے ایسا کہا چاہتا ہے کہ جس دن ٹائٹینک نے اپنا سفر سروکیا اسے کچھ دن پہلے ہی انہے جہاز نے ایٹلانٹک ساغر کو پار کر لیا تھا جب اس نے بارہ پریل یعنی حادثے کے ٹھیک دو دن پہلے ٹائٹینک کو وائرلیس میسج کے جلیے ہم کھنڈ کی موجودگی کو لے کر چیتابنی دی تھی لیکن یہ سندیس کبھی ٹائٹینک تک پہنچا ہی نہیں حالانکہ چیتابنی دینے والے جہاز خود بھی چھ سال بعد انیس اٹھارہ سے میں پہلے پہ سوڑے کے دوران سمدر میں ڈوب گیا ٹائٹینک بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار کے پروندک نردیشک جے بروس بھی حادثے والے جہاز پر سوار تھے وہ یہاں سے نکلی آخری لائف پورٹ میں موجود لوگوں کے ساتھ تھے انہوں نے کے بعد میں امریکی سینیٹ سے کہا کہ نحیم خندگر سے ٹکر کے دوران وہ سو رہے تھے انہیں کپتار نے بتایا کہ جہاز کا ڈوبنا لگ بگتا تھا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے جن کاری ساتھ تک لیجائیں وندے ماترہ